حساب کرو اپنی زندگی کا کہ کل کے لیے کیا بیجا ہے آپ دیکھیں یہ باروہ مہینہ ہے ویسے تو ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے زلحجہ پہ ختم ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے ملک میں شمسی نظام رائج ہے اس لیے ہم جنوری کا آغاز کر کے دسمبر پہ اپنے سال کو ختم کرتے ہیں اور ہر طرف ایک ہی ہوق لگی ہوئی ہے ایک شور مچا ہوا ہے جس ملک میں ستانوے فیصد لوگ مسلمان ہیں صرف تین فیصد اقلیتیں ہیں جو غیر مسلمان ہیں مسلمان جسے جس پہ اللہ نے ام الخبائس کو حرام کیا جسے جشنوں سے منع کیا جسے زندگی سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا جسے حرآن یہ کہا کہ آخرت کی فکر کر لو کل آنے والے وقت کا کس طرح سامنا کرو گے وہ انسان اتنے بے فکر ہیں کہ ہر انسان حرام کی طرف باغ رہا ہے ہر انسان زندگی سے یعنی اس پہ غور و فکر کرنے کے بجائے بے وقوفی کے انداز میں جس طرح کنوے میں چھلانگیں لگاتے ہیں پاگل یا بے وقوف لوگ اس طرح ہم بھی جہنم کے کنوے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہر طرف ایک ہی ہوک ہے کہ اکتیس دسمبر کی رات کو فلان جگہ پروگرام ہوگا فلان کنجر فلان شخص فلان جگہ گانا گائے گا فلان جگہ ناچ ہوگا وہاں لڈیاں پڑھیں گی وہاں رات کو عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں کیا کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنے کے لیے ہم سے یہ سوچ چھینی جا رہی ہے شیطان ہمیں بہکا رہا ہے دیکھیں صرف شیطان ابلیس نہیں من الجنت والناس انسانوں میں بھی بہت سے شیطان ہیں جو ہمیں بہکا رہے ہیں جنات میں بھی بہت سے شیطان ہیں جو ہمیں ہمارے رستے سے ہٹا رہے ہیں ہماری منزل دنیا نہیں ہے یہ دنیا تو ایک سفر ہے ہماری اصل منزل تو قبر ہے اور اس کے بعد دو ہی درستے ہیں دو ہی جگہ ہیں یا جنت ہے یا جہنم ہے تو ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو ہزار بائیس بھی گزر گیا ابھی لکھنا صحیح طریقے سے نہیں آیا تو یہ ختم ہو رہا ہے جب آئندہ اللہ نے ہمیں زندگی دی جب ہم آئندہ جمعے میں ہم یہاں جمع ہوں گے اس وقت یہ سال ختم اور نیا سال شروع ہو چکا ہوگا لیکن کیا ابھی تک میں کہنے والا ہوں یا آپ سننے والے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے سال کے متعلق سوچوں کہ مجھ سے کیا نیکی ہوئی مجھ میں نے آگے کیا بھیجا میرے کتنی اچھائیاں اللہ کی بارگاہ میں بھیج چکا ہوں اپنے زخیرہ آخرت کے لیے کتنی نیکیاں کمائی ہیں یا خدا نخواستہ کتنی کتاہیاں میری ہوئی ہیں یا میرا بیلنس برابر بھی ہے یا میری خطائیں بڑھ گئی ہیں کیا ہم نے کوئی سوچنے کی کوشش بھی زہمت بھی گوارہ کی ہے کہ زندگی تو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اللہ رب العزت